بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر کی آیت نمبر پچھپن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحمت والا شفقت والا اور کرم نوازی والا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں کو اسی بات کا حکم دیتا ہے جس میں بندوں کا فائدہ ہے وہ کبھی بھی اپنے بندوں کے لیے اس حکم کو نازل نہیں کرتا جس میں بندوں کے لیے تکلیف ہے مشقت ہے وہ اللہ ہے وہ ہماری ضروریات کو سمجھتا ہے اس علم ہے کہ بندے کو کس چیز سے دور رکھنا ہے اور کس چیز کے قریب کرنا ہے اس لیے انسان کی عقل اس کی سوچ یا اس کی فکر بڑی محدود ہے اس لیے یہ اپنی ضروریات کو یا اپنی خواہشات کو اتنا بے لگام اور موزور کر لیتا ہے کہ اسے پتا نہیں ہوتا کہ یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے برائی کر رہا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اگر دین اللہ تعالیٰ یا شریعت مجھے روک رہی ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ دین بڑا سخت ہے اور اسلام بڑا ظالم اور جابر قسم کا دین ہے بندے کا یہ خیال نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نراز کرتا ہے بلکہ انسانی زندگی پر بھی بڑے تباک ان اثرات ڈالتا ہے اس لیے بندے کو یہ سوچ آ جانی چاہیے کہ اللہ کا حکم سراسر میرے فائدے میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اگر حکم منوانہ ہی ہوتا تو اللہ نے فرشنوں کو اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ برائی کر سکے وہ اللہ کا حکم ہی مانتے ہیں وہ اس میں کسی بھی طرح کی اللہ ان کو جس بات کا حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کا کرم اللہ کا لطف بہت کمال اور بہت عالیٰ ہے اگر بندہ اس کو سمجھے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا تو اس میں ہمارا فائدہ ہے اللہ نے ہمیں جھوٹ سے روکا ہے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے اسی طرح سے جو احکامات انسان کی ذات کے ساتھ فرد کے ساتھ یا افراد کے ساتھ جڑے ہوں ان میں بندوں کا بہرحال فائدہ ہی ہے یہ حکم جو آیت نمبر پچپن کے آغاز میں ہم نے پڑھا اس چیز کی اتباع کرو جو بڑی بھلی چیز ہے بڑی عالی چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف بھیجی گئی ہے یعنی یہ مجھ خیال کرو کہ یہ کسی اور کی طرف ہے یہ تمہاری طرف آئی ہے تمہارے پاس آئی ہے کیوں کل کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ تیرا دین مستق پہنچا ہی نہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بادا الاسلام غریبا وسیعود غریبا اسلام کا جب آغاز ہوا تھا تو یہ بڑا نیا نیا اجنبی دین تھا لوگ اس کو اجنبی خیال کرتے تھے دور دور رہتے تھے اس سے اب اسلام پھیل چکا ہے ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا غالب آ جائے گا کافر مغلوب ہو جائے گا لیکن اس کے بعد بھی پھر ایک ایسا وقت آئے گا قیامت کے انتہائی قریب جا کر وسیعود غریبا یہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا اتنا اجنبی ہوگا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے سامپ سمٹ کر اپنے بل کی طرف آتے ہیں اسی طرح اسلام سمٹ کر مدینہ کی طرف آ جائے گا صرف اس علاقے میں اس خطے میں اسلام باقی رہ جائے گا بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ دین اسلام پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنی زندگی میں کتنا عمل کر رہا ہے بس اوقات ایسا ہوتے ہیں حالات ایسے ہوتے ہیں ماحول ایسا ہوتے ہیں کہ انسان سو فیصد دین پر عمل کر سکتا ہے ایسے حالات میں وہ لوگ جو سو فیصد دین پر عمل نہیں کرتے چھوڑتے ہیں دین کی جو زیاد کو دین کے کسی حکم کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے عام کی پکڑ ہوگی اور کچھ ماحول ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دین پر ایک فیصد عمل کیا جا سکتا ہے 99 فیصد عمل نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے اتنا مشکل ہے عمل کرنا اتنا مشکل ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہاتھ میں دہکتے ہوئے کوئلے پکڑنا آسان ہوگا دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا ان حالات میں کوئی بندہ ایک فیصد دین پر بھی عمل کر لے اللہ کے ہاں نجات پا جائے گا بچ جائے گا گویا کہ دین آپ سے یہ ڈیمانڈ اور تقاضہ نہیں کرتا کہ جتنا بھی دین آپ سب پر اکیلے اکیلے کر کے عمل کریں دین آپ سے یہ کہتا ہے آپ کے محول میں آپ جس جگہ پر رہ رہے ہیں اتنا تو عمل کریں جتنی آپ کی حمد طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اللہ سے ڈریں اتنا جتنی آپ کی طاقت کے اندر ہے اگر آپ کی بسات سے بات بڑھ گئی ہے تو پھر آپ اپنے دائرے کے اندر رہیں اپنی بسات سے باہر نہ نکلیں اس میں بڑی تفصیل ہے اللہ نے توفیق کی تو پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے اس پر اللہ تعالیٰ نے بنیادی حکم یہ دیا ہے کہ آپ دین کی اتباع کریں ہاں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ لازمی ہونا چاہیے کہ جتنا بھی دین ہے میں اس پر عمل کروں گا جب بھی مجھے موقع ملا میں کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا مثال کے طور پر بعض لوگ شادی کا موقع آتا ہے تو نمازیں جمع کرنی شروع کر دیتے ہیں ہم مصروف ہیں تو مغربی شاہ اکٹھی کر لو زہر اثر اکٹھی کر لو ہم مصروف ہیں مانا کے شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے لیکن یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ اپنی خوشی میں سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وقت نے نکال پا رہے ہیں آپ پہلے ہی نمازوں کو جمع کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز نے ہم پر وہ اثر چھوڑا ہی نہیں وہ اثر ڈالا ہی نہیں جو ہونا چاہیے تھے میدان جہاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک نماز ادا کی ہے کبھی ہوا ہے کہ آپ نے نمازوں کو جمع کی ہے جیسا کہ سفر میں ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے جمع کی ہے لیکن میدان جہاد میں بھی آپ نے اکیلے اکیلے نماز ادا کی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین اسلام کے تمام پر احکامات کو ان کی اصل حالت کے اوپر قبول کریں اپنی مرضی کا جامعہ نہ ان کو پہمیں یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ماننا بھی نہیں ہے اور لوگوں کو یہ کہنا میں مان بھی رہا ہوں جیسے بعض لوگ داڑی رکھی بھی ہوئی اور نہیں بھی رکھی ہوئی کٹواتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسے معاملات کتان پسند نہیں ہیں اللہ فرماتے ہیں ادخلو فی السلم کافہ لوگوں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پورا پورا دین کے اندر داخل ہونا ہے ایک انچ بھی ایک ناخن بھی دین سے باہر نہ ہو جب پورے دین کے اندر داخل ہو جائیں گے دل کا سکون مل جائے گا اللہ کی رحمت مل جائے گی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش مغفرت عفو اور ایسے ایسے انعامات بندے کے اوپر آئیں گے کہ بندے کو اندازہ بھی نہیں ہو گئے اور اگر بندہ ایسا نہ کرے اگر بندہ دین کے بارے میں شک کا شکار ہو جائے یا یہ کہے کہ میں یہ بھی کر لیتا ہوں وہ بھی کر لیتا ہوں یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرو اور ایمان والوں کو بھی حالانکہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو پتا نہیں ہے میں نے پچھلے دنوں میں بار بار یہ بات آپ سے کہی کہ انسان دنیا بھر میں جس کے ساتھ مرضی زیادتی کرے اسے دل کے کسی کونے میں پتا ہوتا ہے کہ میں کر رہا ہوں لیکن اپنے ساتھ کرے تو نہیں پتا ہوتا اللہ بھی فرما رہے مما یشعرون ان کو نہیں پتا کہ یہ آپ نے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں اللہ ہمیں پہلے خبر دے رہے کہ اگر تم نے عمل نہ کیا تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں پہلے ہی بتا رہا ہے اگر اس نے عذاب ہی دینا ہوتا پکڑ نہیں ہوتا اس کو عذاب دینے کا شوق ہوتا تو وہ کبھی بھی ہمیں خبر نہ دیتا کہ لوگوں اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ کبھی خبر نہ دیتا وہ ہمیں پہلے بتا رہے یہ بھی اس کی رحمت ہے آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن آسمان پھٹ کر تیل کی طرح بیہ پڑے گا تو تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اے اللہ یہ تریکی کیسی نعمت ہے یہ تو ہولنا کی بیان کی جا رہی نعمت یہ ہے کہ اللہ تجھے خبر دے رہا ہے اللہ تجھے بتا رہا ہے کہ ایسا ہونے ہے ہاں تو بج سکتے ہیں کیسے اگر تو ڈر جائے جو رب کے مقام سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ادر کسی جگہ پر عذاب کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ بندے کو خبر دے رہا ہے جو مخلص استاد ہوتا ہے وہ کلاس میں بچے کو بتاتا ہے کہ بیٹا یہ چیز کرو گے تو کانیاب ہوگے نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے اب اگر کوئی یہ کہے جی استاد نے تو مجھے پہلے ہی ناکام قرار دے جی ہے تو یہ پھر اس کی اپنی جہادت ہے بندہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل ان یعطیكم العذاب بغتہ بندے اللہ کی باتوں کی پیروی کر لے اتباع کر لے دین پر عمل کرنا شروع کر دے قبل اس سے اس سے پہلے کہ تیرے اوپر اچانک سے کوئی عذاب آ جائے اچانک سے تیرے اوپر کوئی عذاب آ جائے اے اللہ تو اچانک عذاب کیوں دیتا ہے اللہ اچانک عذاب کیوں دے رہا کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کے کہیں تیرے اوپر اچانک عذاب نہ آ جائے اس کی وجہ پیچھے یہ اللہ نے لمبی مولد دی ہوئی ہے لمبی مولد دی ہوئی اور دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے نا اچانک کرتا ہے یہ آپ سیکنڈ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ جیسے ہی ساٹھ کا حنصہ پورا ہوتا ہے جماعت کڑی ہو جاتی ہے اچانک ہی ہوتا ہے یہ ہر کام ہم اچانک کر رہے ہیں تو اگر عذاب اچانک آ رہے ہیں تو اللہ پہ اتراز بنتا نہیں ہے ہم دکان پہ آتے ہیں تالہ کھولتے ہیں کڑک کر کے وہ اچانک ہی کھولتا ہے وہ آہستہ آہستہ نہیں کھولتا ہے بات کی سمجھا رہے ہیں من قبل ایاتیہ کم العذاب بغتا پیچھے اللہ نے لمبی مولد دی ہوئی ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اس سیکنڈ کا انتظار ہے جس پہ جماعت کھڑی ہونی ہے ایسے ہی بندہ گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اللہ نے اس کا ایک پوائنٹ رکھا ہوتا ہے اس پوائنٹ کو جیسے وہ ٹچ کرتا ہے تباہ ہو جاتا ہے اچانک سے تباہ ہو جاتا ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اقوام میں عالم کی حالت بیان کرتے ہیں وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا ہم نے عادیوں کی طرف جو عاد قوم تھی ان کے بھائی حود کو بھیجا حود نے جا کر ان کو سمجھایا انہوں نے آگے سے کہا وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِحَتِنَا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں جا جو ہوتا کر لے اللہ فرماتے ہیں جَاَهُمْ أَمْرُنَا پھر ہمارا حکم آ چکا تھا نَجَيْنَا هُودَا ہم نے اپنے بندے کو وہاں سے بچایا وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعَا اور جو اس کے ساتھ ایمان والے تھے ہم نے ان کو سائیڈ پر کر لیا اور پھر جو باقی رہ گئے ہم نے ان کو تباہ کر دیا انسان کا ایک آخری پوائنٹ ہے جس کو انسان ٹچ کرتا ہے تو تباہ ہو جاتا ہے مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اَفَأَمِنَا الَّذِينَ مَكَرُ السَّيِّئَاتِ کہ بستی والوں کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ یہ رات کو سوئے ہوئے ہوں اور اچانک اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے اور اللہ ان سوئے ہوئے لوگوں کو پکا پکا سنا دے جیسے کہ قوم شعب کے اوپر قوم مدین کے اوپر قوم لوت کے اوپر اسی طرح عذاب آیا تھا رات کو سوئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بستی کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا یا تم لوگوں کے اوپر اللہ فرماتے ہیں عذاب آجے دن دہاڑے جب تمہیں سوچ بھی نہ ہو تم کاروبار میں مصروف ہو اَنْ يَأْتِيَا هُمْ بَأْسُنَا وُحَاوَا هُمْ يَلْعَغُونَ یہ لوگ کھیل قود میں مشغول ہوں اپنے کاروبار میں مشغول ہوں اور دن دہاڑے سورج کے چڑھتے وقت جب یہ کہتے ہیں کہ کاروبار بہت چل رہا ہے اس وقت ان کے اوپر عذاب آجائے کہ ان کو ڈر نہیں لگتا اچانک سے اللہ تعالیٰ کا حکم جتنے بھی لوگ دنیا میں مرتے ہیں جتنے بھی آتے ہیں جو کام بھی ہوتا ہے اچانک ہی ہوتا ہے میرا بھئی اللہ نے ہر چیز کے ایک وقت مقرر کی ہے ہر سیکنڈ کے بعد کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو رہی ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ جبکہ تمہیں شعور نہیں ہوگا کہ یہ ہو کیا گیا ہے بندے کو نہیں پتا لگے گا کہ یہ ہو کیا گیا ہے اچھا بھلا ہے اچانک گر پڑا اچھا بھلا ہے اچانک آگ لگی اور سب کچھ تباہ ہو گیا عذاب صرف یہ ہی نہیں ہے کہ بندے کے جسم کے اوپر کوئی عذاب آگا ہے کسی بھی طرف آ سکتا ہے اور وہ اس کے اپنے گناہ کی نحوصت ہو سکتی ہے اس لیے بندے کو چاہیے کہ دین پر عمل کرے اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتباع کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیے کہ اگر اتباع نہیں کرو گے اتباع کر لو قبل اس سے کہ تمہارے اوپر یہ حالت آگئے ہم کہتے ہیں ہم اچھے بھلے تھے پتہ نہیں چھے ماہ سے کیا ہوا کہ ہم ڈوب رہے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں میرا بھائی اللہ کی رحمت یہ بھی ہے کہ اللہ آہستہ آہستہ بندے کو ٹچ کر رہا ہے آہستہ آہستہ بندے کو جھٹکے دیے جا رہے ہیں کہ سنبھل جا سنبھل جا اور اگر بندہ نہ سنبھلے ان چھوٹے چھوٹے جھٹکوں کو ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں اور آفتوں کو نہ سمجھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم بدل جاتا ہے بدلتا ہے اس طرح سے اللہ بندے کو خوشحالی اور مولت دے دیتے ہیں جا جو کرتا ہے کر رہا ہے اب وہ اپنی مصروفیت میں کہتا ہے دیکھا میں نے محنت کی اچھے برے وقت آتے ہیں میں جو کر رہا تھا ٹھیک کر رہا تھا بس تھوڑے سے دن ایسے گزرے اب وہ اپنی خوشحالیوں میں مدن ہوتا ہے کہ اچانک اللہ کی پکڑ آتی اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے فیرون کے واقعے کو آپ نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دریا میں اترتے وقت اس میں چلتے وقت تک خبر نہیں ہونے دی کہ تو اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہے جب وہ سینٹر میں پہنچا نہ آگے جانے کا نہ پیچھے جانے کا اللہ نے وہاں پر تباہ کر دی انسان کے لیے پھر اللہ کی سنت یہ ہے اللہ فرماتے ہیں فَقُتِ عَدَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ وَلَهُمُ پھر جو لوگ ظالم بنتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں پھر ہم ان کی جڑوں کو کار دیتے ہیں پہلے اللہ شاخیں پتے چھوٹے چھوٹے کارتا ہے کہ وہ سکتا ہے بندہ سمجھ جائے آ جائے پلٹ آ جائے لیکن جب نہیں سمجھتا یہ انسانیت کے لیے بندہ محلک بن جاتا ہے تو اللہ اس کی جڑ کو کارٹ کر چمن کو بچاتے ہیں گلستان کو بچاتے ہیں کہ کہیں انسانی معاشرہ تباہ نہ ہو جائے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرو بسم اللہ الرحمن